ویلکم بیک تفصیلی خبروں کا باقایت آغاز کرتے چلیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے شہر کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے سے معذرت کر لی ہے کراچی اور ہیدراباد میں تین ماہ تک بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتے شہر کراچی اور ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتے سندھ حکومت کی تین ماہ کے لیے بلدیاتی الیکشن کرانے سے معذرت سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھی لکھ دیا خط میں موقع میں اختیار کیا گیا ہے کہ سندھ میں پولیس فورز موجود نہیں ہے بلدیات الیکشن کے لیے سیتیس ہزار پولیس حیلکار درکار ہے سیلاب کے بعد سترہ ہزار پولیس حیلکار دیگر ازلا سے نہیں آسکتے کراشی اور حیدرباد میں بلدیات انتخابات نہیں کروا سکتے سندھ حکومت کی تین ماہ کے لیے بلدیات الیکشن کرانے سے معذرت سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھی لکھ دیا خط کے مطن میں موقع میں اختیار کیا گیا ہے کہ سوبہ سندھ میں پولیس فورز موجود نہیں ہے جبکہ بلدیات الیکشن کے لیے سیتیس ہزار پولیس حیلکار درکار ہیں سیلاب کے بعد سترہ ہزار پولیس حیلکار دیگر ازلا سے نہیں آسکتے سندھ حکومت نے بلدیات انتخابات کرانے سے معذرت کر لی ہے کراشی اور حیدرباد میں تین ماہ تا بلدیات انتخابات نہیں کروا سکتے سندھ حکومت کی تین ماہ کے لیے بلدیات الیکشن کرانے سے معذرت سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا خط کے مطن میں موقع میں اختیار کیا گیا ہے کہ سوبہ سندھ میں پولیس فورز موجود نہیں ہے جبکہ بلدیات الیکشن کے لیے سیتیس ہزار پولیس حیلکار درکار ہیں سلاب کے بعد سترہ ہزار پولیس حیلکار دیگر ازلا سے نہیں آسکتے سندھ حکومت نے بلدیات انتخابات کرانے سے معذرت کر لی کراچے اور ہیدراباد میں تین ماہ تک بلدیات انتخابات نہیں کروا سکتے سندھ حکومت نے سوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھی لکھ دیا ہے خط کے مطن میں کہا گیا ہے کہ سوبہ سندھ میں اس وقت پولیس فورز موجود نہیں ہے جبکہ بلدیات الیکشن کے لیے سیتیس ہزار پولیس حیلکار درکار ہیں سلاب کے باعث سترہ ہزار پولیس حیلکار دیگر ازلا سے نہیں آسکتے کراچے اور ہیدراباد میں بلدیات انتخابات نہیں کروا سکتے سندھ حکومت کی تین ماہ کے لیے بلدیاتی الیکشن کرانے سے معذرت سندھ حکومت نے بلدیات انتخابات کرانے سے معذرت کر لی ہے سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا ہے خط کے مطن میں یہ کہا گیا ہے کہ سوبہ سندھ میں اس وقت پولیس فورز موجود نہیں ہے جبکہ بلدیات الیکشن کے لیے ہمیں سیتس ہزار پولیس اہلکار درکار ہیں سلاف کے باعث سترہ ہزار پولیس اہلکار دیگر ازلا سے اس وقت نہیں آسکتے کراچے اور ہیدراباد میں بلدیات انتخابات نہیں کروا سکتے سندھ حکومت کی تین ماہ کے لیے بلدیاتی الیکشن کرانے سے معذرت سندھ حکومت نے موقع اختیار کیا ہے کہ کراچے اور ہیدراباد میں تین ماہ تک ہم بلدیات انتخابات نہیں کروا سکتے ہیں اس حوالے سے سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھی لکھ دیا ہے جس میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ صوبہ سندھ میں پولیس فورز اس وقت موجود نہیں ہے جبکہ بلدیات الیکشن کے لیے سیتیز ہزار پولیس اہلکار درکار ہیں سیلاف کے بعد سترہ ہزار پولیس اہلکار دیگر ازلا سے نہیں آسکتے کراش اور حدراباد میں تین ماہ تک بلدیات انتخابات نہیں کروا سکتے سندھ حکومت نے بلدیات انتخابات کروانے سے معذرت کر لی ہے سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھی لکھ دیا ہے خط کے مطن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ میں پولیس فورز نہیں ہے بلدیات الیکشن کے لیے ہمیں سیتیز ہزار پولیس اہلکار درکار ہیں سیلاف کے بعد سترہ ہزار پولیس اہلکار دیگر ازلا سے اس وقت نہیں آسکتے کراش اور حدراباد میں بلدیات انتخابات نہیں کروا سکتے سندھ حکومت نے بلدیات انتخابات تین ماہ میں کروانے سے معذرت کر لی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بلدیات الیکشن میں تاخیر پر جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کے خلاف ایک مرتبہ پھر سے سر کو پرانے کا فیصلہ کر لیا ہے جماعت اسلامی نے وزرالہ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے امیری جماعت اسلامی کراچوی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں کہ بلدیات الیکشن کی تاریخ مستقل ملتوی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے جبکہ سندھ حکومت بلدیات انتخابات کے لیے پولس نفری نہیں دے رہی لانگ مارچ کے لیے چھ ہزار پولس اہلکار بھیج دیے گئے ہیں کراچوی کے لیے کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے پیچ ورک کے نام پر عرب و روپے کھائے جا رہے ہیں جبکہ ساتھی ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ پندرہ سال میں سندھ حکومت نے کوئی ایک بڑا منصوبہ اس شہر کو نہیں دیا جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے کراچوی میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر پر جماعت اسلامی نے وزرالہ ہاؤس کا گھراؤ کرنے کا اعلان کر دیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچوی حافظ نعیم و رحمان کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کی تاریخ مستقل بنیادوں پر ملتوی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے آفظ نعیم نے کہا کہ سندھ حکومت بلدیات انتخابات کے لیے پولس نفری نہیں دے رہی سندھ حکومت کی جانب سے تاخیری حرب عزمائی جا رہے ہیں جبکہ لانگ مارچ کے لیے چھ ہزار پولس سہلکار بھیج دیے گئے ہیں کراچوی کے لیے کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے پیش ورک کے نام پر اور وہ روپے کھائی جا رہے ہیں پندرہ سال میں سندھ حکومت نے اس شہر کو کوئی ایک بڑا منصوبہ نہیں دیا بلدیات انتخابات میں مسلسل تاخی جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن اور سندھ سرکار کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لے لیا کراچی کے دارہ نور الحق میں پریس کانفریس کرتے ہوئے حافظ نعیم ریمان نے کہا کہ بلدیات انتخابات کے معاملے پر ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں اگر تال مرتول سے کام لیا گیا تو ہم وزیرالہ ہاؤس اور سندھ اسمبلی کا گھراؤ کر لیں گے سات دن کے بعد ہم ایک بڑے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں عوامی رابطہ مہم کر چلائیں گے احتجاج کریں گے اور ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں کراچی کے لوگوں کے لیے کراچی کے اختیار اور فوری بلدیاتی انتخاب کے لیے ہم ایک دھرنا بھی دے سکتے ہیں شہر میں کئی دھرنے بھی دے سکتے ہیں اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں ہم وزیرالہ ہاؤس کا گھراو بھی کر سکتے ہیں اور ہم اسمبلی پہ بھی دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں اور ہم شہریوں سے اپیل بھی کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ ہرطال کریں یہ سارے آپشن ہم بروے کار لائیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا جو خود مختار کم اور سندھ قومت کا وفادار زیادہ بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن صاحب آپ سے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر سندھ حکومت پولیس نہیں دے رہی تھی تو آپ کی ذمہ داری تھی آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی کے تحت آپ کا اختیار تھا آپ پاکستان کے کسی بھی ادارے کو طلب کر سکتے ہیں حافظ نئیم الرحمن نے مزید کہا کہ سلائیتوں کے باوجود بھی آج کراچی کا نوجوان بے روزکار ہے آئیٹی کا وزیر کراچی سے ہے جو محض پیسے بنا رہا ہے اور نوجوانوں کے لئے کچھ نہیں کر رہا وزرعظم آزاد کشمیر سردار تنبیر علیہ السخان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بلدیات انتخابات کسی صورت التوا کا شکار نہیں ہوں گے وفاق کی جوانب سے سیکیورٹی فورسز کی فراہمی نہیں ہوتی تو پنجاب خیبر پختونخواہ اور گلگت بلدستان سے سیکیورٹی فورسز اور پاک فوج سے درخواست دائر کر دی ہے وزرعظم آزاد کشمیر سردار تنبیر علیہ السخان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ویجن پی ٹی آئی کے انتخابی منشور اور عمام سے کیے گئے بڑے وعدے کو عملی جوامہ پہنانے اور سپریم کورڈ آف پاکستان کی ہدایات کے مطابع بلدیات انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے الیکشن کمیشن کو ان کی ضرورت کے مطابق بروقت انتخابات کے نقاط کے لیے وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں انتخابات کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کوئی ایشو نہیں ہے وفاقی حکومت اور سوبوں سے رابطے میں ہیں عوام افواہوں پر کان نہ دھرے اور انتخابات کی بھرپور تیاری کریں اکتیس سال بعد بلدیات انتخابات کے انقاط پی ٹی آئی کی حکومت کا بڑا عزاز ہے حکومت آزاد کشمیر وفاقی وزر داخلہ سے رابطے میں ہے اور سیکیورٹی فورسز کی فراہمی کے حوالے سے بات چیز جاری ہے اب اگر کسی وجہ سے انتخابات کے لیے وفاق کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی تو حکومت آزاد کشمیر پنجاب کے پی کے گلگت پلتستان سے سیکیورٹی فورسز اور پاک فورسز سے بھی سیکیورٹی کے لیے درخواست کر دی گئی ہے الیکشن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ ہم یہ سمجھ تھے کہ ہم نے چونکہ کمپین میں بلدیر دی الیکشن کو اپنا موضوع رکھا تھا اور کمپین میں کئی اور دوسری چیزیں بھی تھی جس میں آن ایمپلائیمنٹ کو ایڈریس کرنا اور سپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کی انیبلنگ کرنا کہ وہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بزنس اور جابز کی اپارچنیٹی پرائیویٹ سیکٹر کریں آپ نے دیکھا کہ ان سب چیزوں کے اوپر الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا ہوا بلدیر دی الیکشن کے حوالے سے چونکہ اکتیس باتیس سال سے ریاست کے رہنے والوں کو ان کے ان حقوق اور میں یہ سمجھ ہوں کہ جو ان کا بنیادی رائٹس سے اس کو سلب بھی کیا گیا ان کو دور رکھا گیا ہم اس میں پہلے دن سے کامیٹڈ سے کہ یہ الیکشن ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس کو التواستے دوسرے چکروں میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے آزاد کشمیر کی اس کے لیے وہ بھی خراج تحسین کی مستحیب ہے کہ جو یہ اچھکنڈے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر ٹائم پائی کرنا روڈ پر چلنے والے کو پوچھنا کہ آجا تو مستہ دے دیتے ہیں تو سپریم کورٹ نے جو آزاد کشمیر کی جو آپ نے میں یہ سمجھتا ہے کوئی تاریخ رکم کی گورنمنٹ کی ہمتہ یہ اللہ سطح پر معاملت رنمائی کی گئی اور جب سپریم کورٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن اور آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وسوسے ڈالنے والے انتشار پھلنے والے طاقت کی مزے اور مزے اپنے پاس رکھنے والے یہ اپارٹینیٹی دھی جاتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے امور میں احسان لے اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنی کنٹریبیشن ڈالیں تو آزاد کشمیر کے اندر آئندہ آنے والے بلزیدی الیکشن سو فیصد لوگوں کو یقین رکھنے چاہیے کہ یہ الیکشن ہوں گے اور یہاں آپ کو بتاتے جنے کہ صوبہ سن میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیہ مکمل طور پر موتل ہے سن میں سیلاب کے باعث بیس ہزار چھ سو دو سکولز کی امارتوں کو نقصان پہنچا ہے سن کے وزر تعلیم سردار شاہ کا عالمی ڈونر کانفرنس میں ویڈیو لنک خطاب عالمی ڈونر کانفرنس خطاب میں سردار شاہ نے کہا کہ سیلاب سے بیس لاکھ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے جس میں سے چھاریس ویسد بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے کافی سکولز کی امارتیں کمزور پڑ چکی ہیں حفاظتی میار کے حساب سے ناقابل استعمال ہے اس وقت تدریسی عمل کی بہالی سب سے بڑا چیلنج ہے ہم اس وقت ٹینٹ کلاسز شروع کرنے کے لیے بیس ہزار ٹینٹس کی اشعر ضرورت ہے سن میں سیلاب کے باعث بیس ہزار چھ سو دو سکولز کے امارتوں کو نقصان پہنچا ہے سن کے وزیر تعلیم سردار شاہ کا عالمی ڈونر کانفرنس میں ویڈیو نے خطاب عالمی ڈونر کانفرنس سے خطاب میں سردار شاہ نے کہا کہ سیلاب سے بیس لاکھ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے جس میں سے چھاریس فیصد بچیوں کی تعلیم متاثر ہوئی کافی سکولز کے امارتیں کمزور ہو چکی ہیں جبکہ حفاظتی میار کے حساب سے ناقابل استعمال بھی ہے اس وقت تدریسی عمل کی بحالی سب سے بڑا چیلنج ہے سن کے وزیر تعلیم نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمیں اس وقت ٹینٹ کلاسز شروع کرنے کے لیے بیس ہزار ٹینٹس کی اشعر ضرورت ہے بارش سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کی نگرانی کے لیے بنائے جوانے والی پارلیمانی کمیٹی کا دوسرا اجلاس سند اسمبلی کے کمیٹی روح میں منقض ہوا رکن سند اسمبلی اور پارلیمانی سیکیٹری برائے سہر قاسم سومرو نے اقمام متعدہ کے ریزیڈنٹ کارڈینیٹر برائے پاکستان جولین ہارنیز نمائندہ ڈبلو ایچ او اور دیگر نے صحت غزہ اور رہائشی مسائل پر امدادی کاموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی سند میں سلاب متاثرین کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چوئر پرسن سلاب متاثرین کمیٹی ورڈ ڈیپٹی سپیکر سند اسمبلی ریحان الاغاری کا کہنا تھا کہ سند حکومت نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سلاب سے متاثرہ لوگوں اور علاقوں میں مدادی کام کیے ہیں یہ پلیٹ فارم سلاب سے متاثرہ علاقوں میں بہالی کے کام کرنے والے تمام اداروں کے لیے کھلا ہے ہمیں مل چھول کر کام کرنے اور مستقبل کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے رکون دی جوا سکے ہم اس علاق کے بعد عالمی اداروں کی تربیت اور بہالی کے کام میں بھی اشیو ضرورت ہے عالمی بینک اور اقوام متحدہ سے سیکنڈری ہیلتھ کیئر فیسلیٹیز کی بہالی میں مدد فراہم کرنے کے حوالے سے باتشی چل رہی ہے ہم یہاں اپنے امدادی کاموں کی تفصیل کے بارے میں بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں محدود مالی وسائل اور امداد کے سبب ہم سو فیصد متاثر علاقوں میں کام نہیں کر سکے ہم اقوام متحدہ اور پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں ہمیں مل کر کام کرنے اور عالمی برادری سے مزید مالی امداد کی اپیل کرنے کی ضرورت ہے سیکیٹری پبلک ہیلت انجینئرنگ اخدر بکٹی ڈی جی سہت سین ڈاکٹر جومن چیف انجینئرز نے بھی اپنے اپنے محکمہ کوئی بارے میں بریفنگ دی رکون سندس سمبلی ویس خادر شاب رہے کے عالمی اور قومی فلاحی ادارے متاثر علاقوں میں کام کرنے کے لیے وہاں منتخب نمائندوں کی مدد لیں منتخب نمائند علاقوں اور ضروریات سے بہتر واقف ہیں ڈی جی سہت سند ڈاکٹر جومن کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں سے پانچ لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے حکومت سند سچانل لکھوانی سچل عبدالجبار خان اور سیکیٹری سند اسمبلی عمر فاروق نے بھی شرکت کی سند کے دوسرے بڑے شہر حیدراباد کے باسیوں کے لیے بڑی خوش خبر ہے اب حیدراباد میں بھی پیپلز بس سرویس کا آغاز ہونے جا رہا ہے پیپلز بس سرویس شہر کے راستوں پر ٹرائل کے لیے پہنچی ہے جبکہ ٹرائل کے دوران چیرمن ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی حیدراباد ورڈیپٹی کمیشنر حیدراباد خواد غفار سومڑو ایس سپی ٹریفک مختیار سولنگی سیکیٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی حیدراباد پرویز احمد قریشی سند ماس ٹرانسٹ کے افسران این آر ٹی سی اور دیگر بھی موجود تھے ٹیم کے جوانب سے آثورٹی کے برز ڈیپو کا معینہ کیا گیا جل تمام سڑکوں کی مرمت کروا کر انہیں پیپلز برز سرویس کے میار کے مطابق بنائے جائے گا اور شہریوں کو سفر کی جدید سہولیات مہیا کی جوئیں گی سن کے وزیر محنت و افراد قوت سعید غنی کی بات کریں جنہوں نے آزم بستی میں نو تامیر شدہ ٹیکنیکل کالش کا دورہ کیا ہے جبکہ جواری ترقیاتی کاموں کا بھی سعید غنی نے جوہز لیا اس موقع پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ مسکورہ ٹیکنیکل کالش سے آزم بستی اور ڈسٹری کیز کے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے ہماری خواہش ہے کہ اس کالش میں تدریسی عمل کا آغاز جلد سے جلد شروع ہو جائے سن کے وزیر محنت وفرادی قوت سعید غنی کا آزم بستی میں نو تعمیر شدہ ٹیکنیکل کالش کا دورہ جواری ترقیات کاموں کا جویز علیہ سعید غنی کہتے ہیں کہ مسکورہ ٹیکنیکل کالش سے آزم بستی کے لوگ اور ڈسٹری گیز کے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے ہماری خواہش ہے کہ اس کالش میں تدریسی عمل کا آغاز دوسری جوانے ایڈمنیسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وہاب نے شہر کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے بیس ہاف میں جواری ترقیاتی کاموں کا جویز بھی لیا شہر کے مختلف علاقوں میں جواری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کرتے ہوئے ایڈمنیسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ آئی سائی بریج کی بہالی کا کام بھی جاری ہے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے مشلی چوک تک کینپ روڈ کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹر کو 30 نومبر تک مکمل کیا جانے کی ہدایت کر دی ہے ہاکس بے روڈ کو بروقت مکمل کیا جائے جبکہ کام میں سوست روی پر ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے اظہار نا پسندید کی کا اظہار کیا مطالق اوکام نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وہاب کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی خبروں کا سلسلہ جواری ہے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو افسوسنا خبر دیں گے کہ شہر کراچی میں ڈاکو نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا منگو پیر میں موٹوسائیکل چھیننے کے دوران فائرنگ کر کے وارٹر بوٹ کے سب انجینئر کو قتل کر دیا گیا مقتول ایک بیٹی کا باپ ہے کراچی میں مول کے ساتھ جان کے دشمن بنے ڈاکو نے ایک اور زندگی لیلی ہے منگو پیر میں وارٹر بوٹ کا سب انجینئر قتل کر دیا گیا ہے جبکہ فرقان اختر دفتر میں کھانا کھاریں کے دوران موٹوسائیکل پر باہر نکلا ہی تھا کہ کچھ فاصلے پر ملزمان نے فائرنگ کر کے فرقان کو قتل کر دیا مقتول موٹوسائیکل پر سبار تھا جو کہ تاہا لا پتہ ہے جو ہے وقوع سے نانمم پسٹول کے دو خول ملے ہیں مقتول فرحان اختر ایک بیٹی کا باب اور چار بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا فرقان اختر نے سال دوزار آٹھ میں کراچی وارٹر ان سیوریج بورٹ میں ملازمت اختیار کی تھی کراچی کے علاقے منگو پیر میں فائرنگ سے وارٹر بورٹ کا سب انجینئر قتل کر دیا گیا مزید کے منگو پیر میں دو واقعات ہو چکے ہیں جس میں پہلا واقعہ ہوا ہے جس میں وارٹر بورٹ کا سب انجینئر پرکان اختر ہیں وہ اس فائرنگ کے واقعے میں جانباک ہوئے ہیں اور دوسرا واقعہ آپ سے پیزر پہلے پیش آیا ہے غریب آباد کا علاقہ ہے منگو پیر کا علاقہ ہے غریب آباد وہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایش سک جانباک اور دوسرا اس واقعہ صرف قبل جو فرکان اختر ہے انہوں نے غیر کانونی طور پر جو ہائیڈرنڈ چلائے جا رہے ہیں منگو پیر کے علاقے میں ان کے خلاف مقابلہ درش کر آیا تھا اور کچھ عدالتی ایک کمات تھے ان ہائیڈرنڈز کو مسمار کرنے کے اس پر بھی ورکنگ چل رہی تھی تو پولیس اس ذاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے اور دوسرا جو ان کی موٹسیکل ملزمان اپنے ہمراہ لے کر گئے ہیں اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جاری ہے کہ ڈیکیٹی مضاہمت کا واقعہ ہے یا ٹارگٹ چلنگ کا نتیجہ ہے اور دوسرا جو واقعہ پیش آیا ہے اس واقعہ کے حوالے سے بھی پولیس کو کام کہنا یہ ہے جو جاواف ہونے والا ہے اسے آمر کے نام سے شناک کیا گیا ہے یا کوئی زخمی ہے اسے فرید کے نام سے شناک کیا گیا ہے اور یہ واقعہ جہاں پیش آیا ہے وہاں پہ کوئی اینی شاہد موجود نہیں تھا جس کے بعد پولیس اسپطال پہنچی ہے اور جو زخمی فرید ہے اس سے بیان لے نہیں کوشش کی جاری ہے لیکن بتایا جارہا ہے کہ اس کی حالت جو ہے وہ بہت سیریس ہے اسے تبیرنات فران کی جاری ہے لیکن اصدائی طور پر یہ بتایا جا ہے کہ جو دونوں جا بھاگ و زخمی ہونے والے ہیں ان کے پاس سے ان کا تمام جو سمان ہے جس میں موبائل فونز ہیں ایٹی ایم کارڈ اور دیگر جو سمان ان کا ہیں وہ ان کا محفوظ ہے اور ان کے حوالے سے مزید تحقیقات بھی کی جاری ہے کیونکہ یہ دونوں آپس میں دوست ہیں اور مالبر فیکٹری میں کام کرتے ہیں میاں والی کالانی کے رہائشی ہیں لیکن جو زخمی ہے وہ بیان دینے کے جب قابل ہوگا تو یہ تمام چیزیں کلیر ہوں گی کہ ان کے ساتھ باردات ہوئی ہے یا یہ خود کسی باردات میں ملوث ہیں اور ان کا جس پیارو ریکارڈ ہے وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کامران جریل ہب ریزروائر کے قریب فائرنگ سے کراچی وارٹر ان سیوریج بورٹ کا سپروائزر فرکان اختر شہید ہو گیا سی ای او وارٹر پورڈ انجینئر سید سلاؤدی نحمد کا فرکان اختر کے جا باق ہونے پر گہرے دوک اور افسوس کا اظہار اباتی شہید اسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سی ای او وارٹر پورڈ سی ای او وارٹر پورڈ سی ای او وارٹر پورڈ کے سب انجینئر فرکان کے اہل خانہ کے ساتھ وارٹر پورڈ کے تمام افسران اور ملازمین دکھ کے اس کھڑی میں مرہوم فرکان اختر کے اہل خانہ کے ساتھ برابر کے شریک ہے وارٹر پورڈ انتظامی مرہوم فرکان اختر کے لوائکین کے ساتھ ہر ممکن مدد کرے گا سی ای او وارٹر پورڈ سی ای ای سن سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے انہیں کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کرتے ہوئے ان کو قانون کی گرفت ملائے جوا ہے اس موقع پر وائس چیئرمن وارٹر پورڈ سید نجمی آلام اور چیف انجینئر بلک وارٹر پورڈ سکندر زرداری موقع پر ابازی شہید اسپتال میں موجود تھے سی ای او وارٹر پورڈ نے مرہوم کے لیے دعا فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت مرہوم کی مغفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور تمام سوگواران کو سبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے پیپلز لیبر ڈیویجن پیپلز لیبر ڈیویجن کا کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نشکاری کے خلاف کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہیڈ آفیس پر احتجاج مظاہرین کے پلے کارڈ اٹھا کر نشکاری کے خلاف بھر پور نارے بازی مظاہرین کا کہنا تھا کہ روٹائر ملازمین کے واجبات اور حاصل سرویز ملازمین کے فرنڈز فوری عطا کیے جوائیں ملازمین کے جملہ مسائل فوری حل کریں اگر غازب اور کرپٹ انتظامیہ کے آنکھیں نہ کھولی تو مظاہرین کے پور تشدد ہونے کا خطرہ ہے پیپلز لیبر یونین کا وارٹر بورڈ کے نشکاری کے خلاف کی دیویو ایس بی ہیڈ آفیس پر احتجاج مظاہرین کے پلے کارڈ اٹھا کر نشکاری کے خلاف بھرپور نارے بازی مظاہرین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ریٹائر ملازمین کے واجبات اور حاصل سرویز ملازمین کے فرنڈز فوری عدا کیے جوائیں ملازمین کے جملہ مسائل فوری حل کریں اگر غازب اور کرپٹ انتظامیہ کے آنکھیں نہ کھولیں تو مظاہرین کے پور تشدد ہونے کا خطرہ ہے پیپلز لیبر یونین کا وارٹر بورڈ کے نشکاری کے خلاف وارٹر بورڈ ہیڈ آفیس کے باہر احتجاج مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا کر نشکاری کے خلاف بھرپور نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریٹائر ملازمین کے واجبات اور حاصل سرویز ملازمین کے فرنڈز فوری عدا کیے جائیں ملازمین کے جملہ مسائل بھی فوری حل کیے جائیں اگر غازب اور کرپٹ انتظامیہ کی آنکھیں نہ کھولی تو مظاہرین کے پور تشدد ہونے کا خطرہ ہے پیپلز لیبر یونین کا وارٹر بورڈ کے نشکاری کے خلاف کراچی وارٹر ان سیویج بورڈ ہیڈ آفیس پر احتجاج مظاہرین کی پلے کارڈ اٹھا کر نشکاری کے خلاف بھرپور نارے بازی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریٹائر ملازمین کے واجبات اور حاصل سرویز ملازمین کے فرنڈز فوری عدا کیے جائیں ملازمین کے مسائل فوری حل کریں اگر غازب اور کرپٹ انتظامیہ کہ آنکھیں نہ کھلیں تو مظاہرین کے پور تشدد ہونے کا خطرہ ہے پھر مظاہرین کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا پیپلز لیبر یونین ڈٹ گئی پیپلز لیبر یونین کا وارٹر بورڈ کے نشکاری کے خلاف وارٹر بورڈ ہیڈ آفیس پر احتجاج مظاہرین کے پلے کارڈ اٹھا کر نشکاری کے خلاف بھرپور نارے بازی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریٹائر ملازمین کے واجبات اور حاضر سروز ملازمین کے فرنز فوری طور پر ادا کیے جائیں ملازمین کے جملہ مسائل فوری حل کریں اگر غازب اور کرپٹ انتظامیہ کی آنکھیں نہ کھلی تو مظاہرین کے پور تشدد ہونے کا خطرہ ہے پیپلز لیبر یونین کا وارٹر بورڈ کے نشکاری کے خلاف کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہیڈ آفیس پر احتجاج آپ کو بتائیں کہ پیپلز لیبر یونین نے کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہیڈ آفیس کے باہر احتجاج کیا ہے جس میں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جبکہ مظاہرین کی جوانب سے بھرپور نارے بازی بھی کی گئی تھی جبکہ نارے بازی کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نشکاری کے خلاف کی گئی ہے مظاہرے سے صدر لیاقت علی مقصی جنرل سیکیٹری موسن رزا سینئر وائس پریزیڈنٹ اشواق آبان جوانٹ سیکیٹری اکبر یوسفی وائس پریزیڈنٹ ریحان الہی سینئر رہنمائی یوسف خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریٹائر ملازمین کے واجبات اور حاصل سروز ملازمین کے فرنز فوری عدا کیے جو ہیں ملازمین کے جملہ مسائل فوری حل کریں اگر غاصب اور کرپٹ انتظامیہ کی آنکھیں نہ کھولی تو مظاہرین کے پر تشدد ہونے کا خطرہ ہے جس کے ذمہ داری سی ای او اور سی او او پر ہوگی محنت کشوں کی حقوق کے لیے بلایا گیا ہے ہم یہاں پر اپنے حقوق کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کیونکہ محنت کشوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کئی سالوں سے پیپلز لیبر یونین نے آئی اوئی بار سے آئی اوئی انتظامیہ کو وان کرنے کے لیے اس سی ای او کو اور سی ڈبل او کو یہ بتانے کے لیے کہ وارٹر بورٹ کا مزدور باشعور بھی ہے اور جاگ بھی رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ مزدور کے مفادات کے تحفظ کے لیے ادارے میں اس کے روزگار کے تحفظ کے لیے ہمارے ہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سی او اور سی او آگئے ہیں جو یہ ادارہ پرائیویٹ آئیز کی طرف کام دن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مزاہری نے قیادت کے حکم پر پرم دور پر مزاہرہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مطالبات کی منظوری کے لیے آئندہ بھی مزاہروں کا سلسلہ جاری رکھنے کا اندیا دے دیا اور یہاں شامل کریں گے عدالتی خبر آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے رولز مرتب نہ کرنے کا معاملہ سمات کے دوران سندھ حکومت ایس بی سی اے نے جواب کے لیے ایک بار پھر سے محلت طلب کر لی ہے جبکہ عدالت نے سندھ حکومت اور ایس بی سی اے کو جواب کے لیے آخری محلت دے دی ہے درخواست گزار کے مطابق سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی آرڈیننس انیس سو ناسی میں آیا آرڈیننس آنے کے بعد سے اب تک ایس بی سی اے کے رولز مرتب نہیں ہوئے کراچی بیلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن دوہزار بائیس میں بنائے گئے ہیں حالانکہ پہلے رولز بنائے جوانے تھے تاہم ریگولیشن پہلے بنا دئیے گئے ایس بی سی اے کی موجودہ پریکٹیز غیر قانونی ہے بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی ایک اور سماعت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی کے علاقے فرنٹیئر کالونی میٹرو بیل میں غیر قانونی دکانوں کی تعمیر کا کیس بیلڈر کو کئی مرتبہ سمنجواری ہوئے مگر بیلڈر نوٹس وصول کرنے نہیں آتا درخواست گزار کا موقع ایس بی سی اے نے عدالت میں جواب جمع کروا دیا بیلڈر نے کوئی نقشہ پاس نہیں کروایا نہ ہی پلوٹ کی کوئی لیز بنائی گئی ہے یہ پلوٹ قبضہ کر کے بنایا گیا ہے کیم سی کے وکیل کا موقع سامنے آگیا عدالت نے مدالک ایس ایچو پیر آباد کو نوٹس جواری کر دیا ہے جبکہ آئندہ سماعت پر بیلڈر کو پیش کرنے کا بھی حکم دی دیا ہے کیم سی اینٹین کروچمنٹ کا شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسا نقدام سامنے آگیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈسٹک سینٹرل کی سڑکوں پر رنگ و روغن کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ مرکزی شہروں پر قائم امارتوں کو بھی خوشنبہ بنانے کے لیے اگدامہ جواری کر دیا گئے ہیں امارتوں کے مالکان، یونین، سوسائٹیز کو امارتوں کے بیرونی حصے کی تزین و آرائش رنگ و روغن اور مرمت کے لیے پابند کر دیا گیا ہے مکراشی کی جانب سے ڈسٹک سینٹرل کی مرکزی سڑکوں اور شہروں پر واقع مکانات دفعہ تیرہ پارٹ مراکس کو اپنی امارتوں کے بیرونی حصے کی تزین و آرائش اور رنگ و روغن اور مرمت کو جلد از جل عمل درامت کرانے کے لیے بلدی ازمہ کراچی سن لوکل گورنمنٹ ایک دوزار تیرہ کے باب پندرہ سیکشن ایک سو بتیس اور جدول ششم کے تحت نوٹسز جاری کیے گئے جبکہ بلڈنگ اور تجارتی مراکس کی یونین سے باقاعدہ ملاقاتے بھی کر کے آگاہی دی گئی امارتوں کے مالکان یونین سوسائٹیز کو امارت کے بیرونی حصے کی تزین و آرائش رنگ و روغن اور مرمت کے لیے پابند کیا گیا ڈسٹک سینٹرل کامران علوی اور ڈائریکٹر ڈسٹک سینٹرل کامران علوی اور ڈیپٹی ڈائریکٹر لینڈ اینٹین کروشمنڈ یونس خان محبوب شاہ اور فوکل پرسن ڈسٹک سینٹرل مسرور اقبال نے نو ہزار روڈ پر قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کاروائی کی تقریباً چھے سو گز پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی گئی جس میں سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا تجاوزات کی مد میں سامان ضبط کر کے کیمسی سٹور میں جمع کرا دیا گیا گلشن اقبال ڈیویجن میں واقع ایکسپو سینٹرل کے اطراف آئیڈیا از نمائش دوہزار بائیس کے انقات کے سلسلے میں یونیورسٹی روڈ سر شاہ سلیمان روڈ اور گردو نوام تجاوزات کے خاتمے کی کاروائی دوسرے روز بھی عمل میں لائی گئی مذکورہ کاروائی میں روڈ پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا اور سامان بھی ضبط کر لیا گیا ڈائریکٹریز خوشید مکرم ڈیپٹی ڈائریکٹر سحیل رانہ نے کاروائی کی جبکہ کاروائیوں میں انٹین کروشمنٹ سٹاف علاقہ اسسٹنٹ کمیشنر اور پولیس بھی موجود تھی ڈیپٹی کمیشنر و ایڈمنیسٹریٹر بلدی عوستی تہا سلیم کا انوکہ اقدام سامنے آ گیا ہے شادی ہال کے باہر باربیکیو بنانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ایڈمنیسٹریٹر سینٹرول تہا سلیم کا انوکہ اقدام شادی ہال کے باہر باربیکیو بنانے پر پابندی آئیت کر دی ہے مزید تفصیلات کیا ہے جان لیتے ہیں شجاعت قریشی سے جی شجاعت قریشی کیا کہیں گے سنوکہ اقدام پر دیکھیں ایڈمنیسٹریٹر سینٹرل سہا سلیم نے ایک انوکہ اقدام کیا ہے وہ یہ ہے کہ سینٹرل میں جتنے ہی شادی ہال ہیں ان کے باہر باربیکیو آئیٹم نہیں بنایا تھا اور تو یہی نہیں یعنی کہ شادی ہال کے باہر لائکوڑا یا کوئی بھی آئیٹم بنانے پر پابندی آئیت کر دی ہے اس کا نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے اور تمام شادی ہال کے باہر جب ہی پابندی آئیت کی ہے تو اس شہری کو بہت زیادہ مصلاح کا سامنہ کرنا پڑا کیونکہ یہ نوٹس جو ہے جو پابندی ہے یہ اچانت سے آئیت کی گئے اٹھائیر اکٹوبر کو اور جن لوگوں نے شادی ہال سروالی سے اپنا محنم دیسائر کر لیا تھا تو جب وہ شادی ہال پہنچے ہیں تو سیٹ اپ لگانے کے لیے بازی کو گفت تو شادی ہال مالکان کی جانے سے ان کو منع کر جائے گیا اور یہ انہوں کا اعدام سے دسٹس سینٹرل میں کیا گیا ہے جبکہ پورے کراچی میں اس طرح کی کوئی پابندی آئیت نہیں کی گئی ہے اس سے قبل جو ہے پہلے شاران لیا جاتا تھا جو کہ شہری جمع کروایا کرتے تھے لیکن اب جو ہے اچانک سے پابندی آئیت کی گئی ہے جس پر شہری بہت زیادہ پریشان ہو گئے ان کی تقاریب جو ہے خراب ہونے لگی ہیں کیونکہ میں نے چینج کرنا پڑا بہت سے لوگوں کو اور جس کی بزوجہ سے ان کا بجٹ بھی زیادہ ہو گیا اور ان کا جو مائن سیٹ تھا وہ بھی خراب ہوا اور تقریب جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے جو جن کی لوگوں کی تقاریب ہیں انہوں نے جب میں نے جیسے رابطہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ جس کی سینٹرل کے ایڈمسٹریٹر ہیں تہا سریم ان کی جانے سے یہ بہت زیادہ حکم ہے اور اگر کوئی بھی باردگی کا خیٹب لگاتا ہے شادی ہال کے باہر تو جو انتظامی ہے سینٹرل کی وہ سامان کو ضبط کر لیے کر لیتی ہے وہ کھانا جو اشہ بنانی ہوتی ہے وہ بھی سارا ضبط کر لیا جاتا ہے یہ سوالے سے جب انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ایڈمسٹریٹر سینٹرل تہا سریم سے تو انہوں نے ہمارا اسے رابطہ نہیں ہو سکتا وہ خون نہیں اڑھایا انہوں نے اور جو ہے ایڈمسٹریٹر سینٹرل تہا سریم کی پاس ایک ایڈیسنل چارج جس کی کمیشنر کا بھی ہے لیکن وہ دور کی قیمت کنٹرول نہیں کر پاتے اور جو ہے ساری توجہ انہوں نے اس طرح کی اقدامات کرنے پر رکھی ہوئی جسے شہری بہت دادہ پریشان ہوتے ہیں تو شہریوں نے شکوا کیا ہے کہ ساری سلیم اگر جو ہے روکی کے مطلی کنٹرول کرائیں تو اس سے ریلیس بھی سکتا ہے لیکن وہ جو ہے دور کی سینٹرل میں انہوں کی اقدام کریں جبکہ کراکشی میں اس طرح کا کوئی اقدام نہیں ہے جبکہ شہریوں کا مطالبہ یہ پاوندی پل بہت ختم کی جائے تاکہ ان کی سکاری متاثریں نہ ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شجاعت قریشی وزرعالہ سن کے موہن خصوصی سلمان عبدالمراد نے ایڈمنسٹریٹر بلدی عمریر عبدالحلیم جوہگرانی اور منسپل کمیشنر انیسو رحمان سیال کے ہمراہ اسپرے مہم کا افتتہ کر دیا وزرعالہ سن کے موہن خصوصی سلمان عبدالمراد نے ایڈمنسٹریٹر بلدی عمریر عبدالحلیم جوہگرانی اور منسپل کمیشنر انیسو رحمان سیال کے ہمراہ ہشرات الارض کے خاتمے کے لیے جو رسیم کش ادویات کے اسپرے مہم کا افتتہ کر دیا افتتہ ہی تقریب کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدی عمریر عبدالحلیم جوہگرانی نے کہا کہ بدلدے موسم کے ساتھ مچھر مکھی اور دیگر ہشرات کی پیدائش کے ذرائع بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈینگی اور دیگر بیماریوں کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں منسپل کمیشنر بلدی عمریر انیسو رحمان سیال نے کہا کہ ہشرات کی افضائش کو روکنے کے لیے جو رسیم کش ادویات کا اسپرے انتہائی ضروری ہے جو رسیم کش ادویات کا اسپرے مرحلہ وار یوسیز میں جاری ہے ڈینگی اور دیگر ہشرات کے خاتمے کے لیے اسپرے کے تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا دریکٹر سینٹیشن نصیر ایوب کا کہنا تھا کہ جن گلیوں میں گاڑی نہیں جا سکتی وہاں پر ہینڈ مشینوں کے ذریعے اسپرے کیا جائے یہ ایڈمیسٹیٹر اور منسپل کمیشنر ملیر کے ادایت پر ہم لوگوں نے آج جو ہے اپنا اسپرے مویم کا دوبارہ آگاز کیا ہے تقریباً تیرہ یوسیوں میں ہم لوگ اسپرے کر رہے ہیں جس میں وقتاً پا پانچ بجے سے لے کر نو بجے تک فیمیگیشن ہم لوگ ار یوسی میں ڈیلی کے بنیاد پر کر رہے ہیں جس میں ایسے سمجھو کہ تیرہ یوسی ٹوٹل ہیں ہمارے پاس تیرہ یوسی میں ڈیلی کے حساب سے ہم لوگ اسپرے مشینوں کے ذریعے فیمیگیشن کر رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہمیں فائدہ ہوگا بلدی عملیر کے تمام یونین کانسلوں میں اسپرے مہم بلا تاتل جاری رہے گی اور مرحل آوار تمام یوسیز میں جرسیم کش عدویات کا اسپرے یقینی بنایا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر و ایڈبنیسٹریٹرز علاوستی تحا سلیم کہتے ہیں کہ بلدی عوستی کی آمدنی میں اضافہ کے لیے تمام بلدیات یوسیز وصولی میں اضافہ کیا جائے تاہام ہم ایک جانب تو عوام کی خدمات میں بہتر ہی لاسکتے ہیں تو دوسری جانب اپنے ملازمین کے مالی مسائل بھی حل کر سکتے ہیں بلدی عوستی انتظام کی کارکردگی کا جوائز لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر ویڈ بینسٹریٹر زلاوستی تہا سلیب نے کہا ہے کہ بلدیات انتظام عوام کی خدمات اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں ہم اپنی عوام کو بہتر معشورتی اور شہری زندگی کی سہولیات مہائیہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے خلوص دل امانداری اور لگن کے ساتھ اپنے اپنے فرائض اتا کر سکتے ہیں بہتر کار کردگی کا مظاہرہ کرنے شعبوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نفسران کو جو اپنے شعبوں کی کار کردگی بہتر نہیں کر سکتے انہیں تنبی کی کہ ذنبستی کی عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے بلدیات خدمات کو بہتر سے بہتر کیا جوا ہے سکتے ایڈمنسٹریٹر بلدی اکیماری فیض محمد شیخ نے سپریڈرننگ انجینئر کے ہمراہ مورو میر مہر براد گلوائی درگہ شریف میں مکمل کی جوانے والے کاموں کا معاینہ کیا ہے ایڈمنسٹریٹر بلدی اکیماری فیض محمد شیخ نے کہا ہے کہ تامیر و مرمت کے کاموں میں مٹیریل کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے بلدیاتی وسائل کی بہتر انداز میں عوام تک فراہمی ہماری ذمہ داری ہے درگہ شریف کے انتظامیوں سے ملاقات کے اور کیے جانے والے کاموں کے میار اور کوئیلٹی کے بارے میں معلومات حاصل کے انتظامی نے وسائل کی بہتر انداز میں فراہمی کے عمل کو سراہا ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدی اکیماری کے ہر یونین کمیٹی میں بلدی اکیماری کے افسران وعملہ عوامی شکایات کے عمل میں مصروف ہیں سپریٹنڈنگ انجینئر نے بتایا کہ ایڈمنسٹریٹر کے ہدایت پر جو ترجیحات بنائی گئی ہیں ان پر عمل درامہ جاری ہے بلخصوص ڈویسٹرک اکیماری کے تینوں زون میں کام جاری ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ سپریٹنڈنگ انجینئر مطالق افسران اور درگاہ شریف کی انتظامیاں بھی موجود تھی پاکستان ایکسلنس کلب کی جوانب سے ڈی ایم سی ایس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سیلا متاثرین کے خدمات کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایس اور دیگر افسران کو اعترافی خدماتی سیٹیفیکیٹ پیش کیے گئے ہیں پاکستان ایکسلنس کلب کی جوانب سے سیلا متاثرین کو سہولیات پہنچوانے کے حوالے سے خدمات کی فراہمی پر ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی رحمت اللہ شیخ ڈائریکٹر ایڈورٹیزمنٹ حماد اینڈی خان ڈائریکٹر ڈی ایم تاکیر عباس انشاز ڈی ایم زامین حسین کو سوبہ وزیر سیدہ شہلہ رضا نے اعتراف خدمت سرٹیفکیٹ پیش کی اس موقع پر سوبہ وزیر سیدہ شہلہ رضا نے کہا کہ سلام متاثرین کو پریشانی سے بچانے کے لیے حکومت سندھ کے ساتھ دیگر اداروں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے ڈی ایم سی ایس کے ایڈمنیسٹریٹ رحمت اللہ شیخ اور ان کے ٹیم نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل ستائش ہے ایڈمنیسٹریٹ ڈی ایم سی رحمت اللہ شیخ نے اس موقع پر پاکستان ایکسسلنس کلپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل میں گھرے پاکستانیوں کی مدد اور اسی کے ساتھ بلدیادی خبروں سے فی الحال اتنا ہی